اللہ کے بندے بے صبری کا مظہرہ نہ کر اللہ سے ڈر اور صبر سے کاملے بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے کچھ گزر گئے کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بنتمت انجان آخر موت ہے سہرہ مدینہ سیکھیں گے وغا سنت سرکار کی مل کر لوٹیں گے وغا رحمت آقا مدینہ سہرہ مدینہ چلو سہرہ مدینہ مدنی انعاماتو مستقل کفل مدینہ کورس میں حاضر ہوں اور آتے ہوئے میں نے ایک نیت کی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی صلاح کرنی ہے اس کی بہت زیادہ برکتیں آصل ہو رہی ہیں تو آتے ہوئے میں نے یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ پیٹ کا کفل مدینہ لگانا ہے جب اسے کفل مدینہ لگایا ہے پیٹ کا تو آنکھیں جکانے کا ذہن بنا الحمدللہ خوف خدا میں رونے کی سعادت نصیب ہوئی عشق مصطفیٰ میں تڑپنا الحمدللہ عزوجل نصیب ہوا اور کفل مدینہ لگانے کی برکت سے زبان کا کفل مدینہ بھی نصیب ہوا اور اس کی برکت سے درود پاک پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ الحمدللہ ذہن بنا اور عبادت میں روحانیت نصیب ہوئی اور جو بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت نصیب ہو جائے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ بھی پیٹ کا کفل مدینہ لگائیں انشاءاللہ عزوجل پیٹ کا کفل مدینہ جب لگائیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل سارے آزا کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے گا الحمدللہ عزوجل مدنی انعامات و مستقل کفل مدینہ کے لئے باب المدینہ سہرائے مدینہ میں حاضری ہوئی الحمدللہ عزوجل یوں تو کافی عرصہ سے مدنی ماحول سے وہاں بستگی ہے لیکن جو روحانیت کے اندر مل رہی ہے ایسی روحانیت نہیں ملی الحمدللہ عزوجل یہاں فرائز کی پابندی کے ساتھ ساتھ مکمل مدنی انعامات کے مطابق نوافل کی پابندی بھی کرائی جاتی ہے میری تمام اسلامی بھئیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی برائے کرم اس کورس کے لئے داخلہ کی ترکی بنائیں اس کورس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل بہت سکون حاصل ہوتا ہے بہت روحانیت ملتی ہے حضان مدینہ سحرہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی انعامات و مستقل کپل مدینہ کورس کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ ہم اس کورس کے اندر داخلہ لیا اس کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر ایسے ایسی ہم نے چیزیں سیکھیں کہ جس کا آج کال کفتگو کے اندر استعمال ہوتا ہے اور وہ گناہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا غیبت کرنا یہ کوئی معمولی سی چیز ہو گئی ہے حالانکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے اس کے علاوہ چوگلی بوز کینا شماعتت کسی دوسرے کی اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ شماعتت کہلاتے ہیں یہ بہت بڑا مرض اور یہ گناہوں کا مرض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے جب سے مدنی محل سے بابستا ہوئے ہیں دل میں حسرت تھی کہ کاش ہم تمام مدنی نامات پر عمل کرنے والے بن جائے لیکن نہیں ہو پاتا تھا الحمدللہ عزواجل اس مدنی نامات و مستقل قفل مدینہ کورس کے ایسی برکت ہوئی ایسی برکت ہوئی کہ الحمدللہ میرے تمام مدنی نامات پر عمل ہو گیا ہے الحمدللہ اور اس کورس میں وہ باطنی علوم کے جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے انداز سے سکھائے جاتے ہیں میری نیت ہے انشاءاللہ اس کورس میں کہ ہر اسلامی بھائی مدنی نامات والا بن جائے الحمدللہ انشاءاللہ اس طرح ہی آگے انشاءاللہ مدنی نامات کو عام کریں گے تمام اسلامی بھائیوں کے بارگاہ میں عرضہ بالخصوص ان کی بارگاہ میں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنہیں تمام مدنی نامات پر عمل ہو وہ ایک کورس ضرور ضرور کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گے